خیبر پختنہا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی پشاور پولیس لائنس خودکش حملے کا مرکزی سہولتکار گرفتار دھماکے کا مرکزی سہولتکار پولیس کانسٹیبل ولی محمد پشاور کا رہائشی نکلا آئی جی خیبر پختنہا اختر خیات خان نے پریس کانفرنس میں کہا سی ٹی ٹی نے سہولتکار پولیس الکار کو رنگ روڈ سے گرفتار کر لیا ملزم نے خودکش جیکٹ ہتیار دھماک کا خیزموار ٹارگٹ کلنگ میں معاملت بھی کی ملزم نے صرف دو لاکھ میں بھائیوں کے خون کا سودہ کر لیا ملزم اقوانستان بھی گیا مدید کاروائیوں میں بھی ملوث پایا گیا سراجی خودکش تھماکے کے ملزمان انصداد دہشتگردی دالت پیش جعوید اور مسمات گلنسا کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور تفتیشی آفیسر کے جانب سے ملزمان کو جسمانی ریمان پر دینے کی استعداد کہا ملزمان سے مزید تحقیقات باقی ہے جسمانی ریمان دیا جائے ملزمان نے خودکش حملہ آور کو سہولت پر آہم کی ملزمان کا تعلق بلوجستان لیبریشن آرمی سے ہے دہشتگردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خوفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا عدالت نے تفتیشی آفیسر سے آئندہ سمات پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی چیمپکنز ٹروفی میں بھارت کی ادم شرکت کے معاملے پر پی سی بی جٹ گیا پی سی بی نے پاکستانی حکومت کے سخت موقع سے آگاہ کر دیا پی سی بی نے بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات بھی پوچھ لی اور کہا کہ دیگر ٹیمیں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے بھارت کے بغیر بھی چیمپینز ٹروفی کرا سکتے ہیں بھارت کی جگہ کسی او ٹیم کو بھی بھولایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ نے اربع روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے بغیر دانتو والا نیب انجوائے کرے اور لوگ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس پر جسٹس محسن اکتر کیانی کے ریمارکس کہا نیب کرپشن کیس کی انکواری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کریں کہ اب تحقیقات کر بھی سکتے ہیں یا نہیں ایک سو سے زیادہ بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک میں چلے گئے جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی وزیراعظم شہبہ شریف کا تین روزہ دورہ آزربائیجان وزیراعظم کارپ 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی جلاس کے فیملی فوتو سیشن میں شریک ہوئے وزیراعظم شہبہ شریف کارپ 29 کے افتدائی جلاس میں شرکت اور کلائمیٹ فائننس گول میں اس کانفرنس کی محضبانی کریں گے وزیراعظم شہبہ شریف موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر روشنی ڈالیں گے وزیراعظم کی جنمارک اور چیک ریپبلک کے وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی ہوں گی آئی ایم ایف مشن چیف کی وزارت خزانہ میں وزیراعظم سے ملاقات آئی ایم ایف وفت ابتدائی سیشن کے بعد روانہ معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف وفت کو ملکی مجموعی معاشی صورتحال بارے آگاہ کیا وزیراعظم محمد اورنزیب نے آئی ایم ایف وفت کو معاشی صورتحال پر بریپنگ دی سات ارب ڈالر کرش پروگرام میں ہونے والی پیش ٹرپ سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان کی آئی ایم ایف وفت کو نئے پروگرام پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی پاکستان کا معاشی استحقام کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کے عظم کا اظہار بریفنگ میں بتایا گیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے جاری اصلاحات کے عمل کو مکمل کیا جائے گا روانہ مالی سال کی پہلی سے ماہی کے زیادہ تر احداث حاصل کر لیے آئی ایم ایف وفت پندرہ نومیبر تک پاکستان میں قیام کرے گا حکومت کے لیے نئی مشکل آئی ایم ایف کا خراجات کم کرنے یا 189 ارب کے مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ آئی ایم ایف نے پیٹولیم مسنوات پر جی ایسٹی آئیت کرنے کی تجمیز بھی دے دی تاجے دو سکیم کے بارے میں توقعات پوری نہیں ہو سکی اس مقصود سکیم کے ذریعے ٹیکس کی جمع شدہ رقم صرف 1.7 ملین روپے ہے جبکہ پہلی سے ماہی کے لیے مقرر کردہ حدف 10 ارب روپے تھا آئی ایم ایف دو اختیارات کی تجمیز دے رہا ہے ایک منی بجر پیش کیا جائے تاکہ ایف بی آر کو پہلے چار مہینوں میں ہونے والی 189 ارب روپے کے محصولات کی حسارے کو پورا کیا جا سکے یا غیر محدود اخراجات کو کم کرنے کا قابل عمل منصوبہ تیار کیا جائے دو اشاریہ سات ملین پاکستانیوں کا نادرہ سے ریکارڈ چوری کیا جانے کا انکشاف قومی سامنی کی قائمہ کمیٹھی برائے داخلہ کے اجلاس میں شرم نادرہ نے بتایا کہ ہم نادرہ کے دفاتر نہیں بڑھا سکتے نادرہ کے دفاتر کو بڑھانے سے شناختی کارڈ کی فیس بڑھانا ہوگی ایک سر تحصیلوں میں نادرہ کے دفاتر نہیں ہم نے فیس تبدیل نہیں کی جب تک پرانا کارڈ چل رہا ہے کوئی نیا کارڈ نہیں بنواتا مری اور طالع گنگ ازلا بنے لیکن ان کے حلقہ بندیاں ہمارے پاس نہیں ہمیں ایک کارڈ بارہ سو روپے میں پڑھتا ہے پہلی دفعہ ہم شہریوں سے کارڈ کی فیس نہیں لیتے سموک کی صورتحال مزید خراب خلا سے بھی نظر آنے لگی ناسا تصویر میں لاہور اور ملتان پر سموک کے گہرے بادل لاہور کا لودہ درین شہروں کی فیرس میں پہلا نمبر فضائی علودگی کے بڑھنے کی پیش نظر ڈی جی ہان ساہیوال سرگودہ باہولپور اور راولپنڈی ڈیویجن میں سترہ نمبر تک سکولز بند کر دیا جائیں گے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا باروی جماعت تک تمام سکولوں میں تدریسی عمل آن لائن ہوگا سند اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی سموک اور دھون سے کاروباری زندگی متاثر خد نگاہ صفر فضائی اور زمینی ٹرافک شدید متاثر موٹر ویس مختلف مقامات سے بند رکھنے کے بعد دس وجہ کھول دی گئی سموک اور دھون کے باعث ساٹھ پروازوں کا رخ تبدیل گیا پھر انہیں منسوک کر دیا گیا کچھ پروازوں کو متبادل ائرپورٹس پر اتارا گیا تو شہانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست و پر آج محفوظ تیتہ فیصلہ نہیں سنایا جا سکا سپیشل جن سنٹرل نے ادم دستیابی کے باعث سماعت کو ملتوی کر دیا سماعت چودہ نویمبر تک کے لئے ملتوی کر دی گئی ہے محسن نقبی کی لاہور میں چودہ شجاعت حسین سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر الداخلہ چودہ شجاعت ملاقات کی صوبائی وزیر شافعہ حسین بھی اس موقع پر موجود تھے چودہ شجاعت حسین کی کوئٹر ایلوی سٹیشن دھماکی کی شدید مضمت شہدہ سے اظہار ایک جہتی چودہ شجاعت حسین کا نئی سڑکوں کو شہدہ کے نام سے منصوب کرنے کا مطالبہ وزیر الداخلہ محسن نقبی کا اسلامباد میں تعمیر ہونے والی نئی سڑکوں کے نام شہدہ سے منصوب کرنے کا اعلان کہا دیگر صوبوں کے وزراء اللہ سے اس پر عمل درامت کے لئے بات کی جائے گی چودہ شجاعت حسین نے کہا کہ ایک عام شہدہ بطن اور ان کے خاندانوں کے ساتھ حکومت کے اظہار ایک جہتی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی نظیر اقوام عالم میں نہیں ملتی محسن نقبی کا کہنا تھا کہ پاکستان شہدہ کے عظیم قربانیوں کا کرز ادا نہیں کر سکتا چودہ شجاعت حسین اور چودہ شافع حسین نے آسٹریلیا کے خلاف آئیس برس بعد ون ڈے سیریز جیتنے پر محسن نقبی کو مبارک بات دی بانی پی ٹی آئی پر پنجاب میں درش مقدمات کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع بانی پی ٹی آئی پر پنجاب پولیس نے کل چون مقدمات درش کر رکھے ہیں لاہور میں اکس اکیس مقدمات درش ہیں راولپنڈی ڈیویجن میں انیس گجرانوالا ایک شیخ اپورا ساتھ فیصل آباد میں پانچ مقدمات درش انویسٹمنٹ کے ناموں پر شہریوں سے پندرہ عرب روپے کے فراڈ کا معاملہ سندھائی کورٹ میں جیرمن ڈی جی نیب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سمات فریکہ ان سے دو خبتوں میں جوابی بیان حلفی طلب درخواست گزارنے موقف اختیار کیا کہ ایک ہزار سے زائد شہریوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کے نام پر پندرہ عرب سے زائد کا فراڈ کیا گیا وکیل نے بتایا نیب کی جانب سے معاملے کی بازابتہ تحقیقات نہیں کی گئی متاثرین کے بیانات کے لیے بغیر تحقیقات مکمل کی گئی عدالت نے قرار دیا کہ تحقیقات مکمل ہو چکی آپ کی مرضی کے مطابق تحقیقات نہیں ہوں گی یہ زندگی بھر چلنے والا کیس نہیں ہے منجاب میں درج مقدمات کے چلان عدالتوں کو بھجوانے کا معاملہ پروسیکیوشن کی جانب سے بھجوائے گے کیسز اور سیشن ججز کی رپورٹس میں تضادہ چیف جیوستس لاہور ہائی کوٹ آلیہ نیلم میں درخواست پر سمات کی پروسیکیوشن کو سیشن ججز کی رپورٹس کا جائزہ لے کر آئندہ عداد و شمار سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جیوستس نے رماغ ستے کہ اٹک مولتان کسور چکوار توبٹ ایک سنگھ میں پروسیکیوشن اور سیشن ججز کی رپورٹ درست ہے باقی اصلہ کے عداد و شمار میں فرق آ رہا ہے